اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد نصر اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس وقت جن تعلیمی اداروں کو بہترین مانا جاتا ہے ان میں تعلیم ملی اور بہت دیر میں اور بہت آہستہ آہستہ مجھے انتاظہ ہوا کہ یہ جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے یہ ایک فراڈ ہے ایک دھوکہ ہے جہالت ہے جو سکلائی جاتی ہے اور جو اصل قیمتی چیزیں ہیں وہ سکلائی ہی نہیں جاتی ہیں تو میں کچھ اس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کیپیٹلزم کیپیٹلزم کا مقصد یہ ہے کہ کیپیٹلزم سسٹم کے پیچھے ایک نظریہ حیات ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ بنانا ہے اور یہ بات سب لوگوں کو بھی سکلائی جاتی ہے آپ لوگوں نے ایکنومکس میں بھی یہی بات پڑھی ہے کہ جو انسان ہے اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ پیسہ بنائے تاکہ وہ اپنے کنسومشن کو میکسیمائز کر سکے فرمز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنائیں پیسہ بنانا تو مقصد زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک انٹرمیجیٹ گوڈ ہے وہ مقصد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے It's a means to an ending. It is not an end in itself کوئی اگر یہ فرم کہے کہ میں یا کوئی انسان کہے کہ میں سب سے زیادہ پیسہ بناوں گا تو یہ بیمانی سی چیز ہے یعنی زندگی خرچ کر کے وہ پیسہ بنا لے اور پھر اس پیسے سے کریں گے کیا مگر بات یہی ہے کہ لوگوں کے دماغ پھر جاتے ہیں یہ سب کا جنون ہے جو سوار رہ جاتا ہے لوگوں پر اور پھر وہ کچھ نہیں سوچتے اگر آدمی سے پوچھا کہ بھئی اچھا چلو تم پیسہ بنا لوگے تو کیا کروگے تم اس پیسے سے تو اس نے کہا پھر میں ایک بار کھولتا ہوں امریکہ میں تو بار کھول کے کیا کروگے اس سے اور پیسہ بنے گا یعنی کچھ سوچو تو صحیح آخر کرنا کیا ہے زندگی سے کوئی مقصد تو بتاؤں تو یہ ہماری زندگی ایسے ہی بیکار نہیں ہے اس میں بہت قیمتی چیزیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس زندگی سے بشرتے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں تو میری پوری تعلیم میں اس کا کہیں پہ تذکرہ ہی نہیں آیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور بسکلی ہمارا ہر کام کسی میں کسی مقصد کی تحت ہوتا ہے تو جو بات ہمیں سکھلائی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے یعنی ایکسپلیسٹلی تو یہ بات نہیں کہے گی مگر جو عملاً سکھلائی جاتی ہے نمونے کے طور پر بن کے وہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ لیں جس سے ہم پیسہ بنا سکیں اور یعنی ایک پروفیشنل ہوتا ہے، ایک کریئر ہوتا ہے انسان کا اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان زندگی گزارتا ہے تو کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ کیا انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک اس بات کو ہم لوگ معاینے میں نہیں لائیں گے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب بات میں بہت گہرائی ہے کہ اصل میں کیپٹلزم کو انسان نہیں درکار ہیں اس کو ورکرز درکار ہیں جب ہم یہ لکھتے ہیں ہیومن ریسورس اور جب ہم یہ پروڈکشن فنکشن لکھتے ہیں تو ہم نے بہت بڑی بڑا ظلم کر دیا انسانیت کے ساتھ جب ہم نے کہا کہ یہ لیبر جو ہے یہ انپوٹ ہے ایک فنکشن میں اور اس وہ انپوٹ جس طرح سے ایک مشین ایک بیل ایک کوئلہ لگتا ہے اسی طرح سے ایک انسان بھی اندر جاتا ہے ایک مشینری کے اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی پروڈکشن کیا جائے تو جو مقصد حیات ہے وہ پروڈکشن ہے وہ پروڈکشن گوڈز کا جو وای ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے فرم اپنی اس کو بیچ کے بازار میں پروفٹ میکسیمائز کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو سکھلائی جائیں یہ ساری چیزیں مجھے بھی سکھلائی گئیں تو یہ جو ہے یہ زہر ہے ایکچولی ایک وہاں کی پروفیسر ہے ہارورڈ کے عالمین جولی نیلسن نام ہے اس نے ایک کتاب ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ پویزننگ دا ویل کہ کس طرح سے ایکنامک تھیوری ہمارے دماغ کے اندر زہر گھولتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت نقصاندے ہیں ہمارے فردی حیثیت سے بھی انسانوں کی طور پر اگر کوئی بات انسان یہ بات سمجھے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں کنسومشن کو میکسیمائز کروں تو یہ بہت بڑی بےوقوفی کی بات ہوگی اگر کوئی فرم چلا رہا ہے اور اس کو کوئی سمجھے کہ اس سے میرا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ پیسے سے بنا ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بےوقوفی کی بات ہوگی اور حقیقتاً ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ بلکہ مگر یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اور یہ اپنے پنجے گارنے کی کوشش کرتی ہے جس کے بھی دل و دماغ میں آ جائے تو یہ انس نے اور اس کے بڑے خوبصورت لباد اڑھا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت بہت ہی گناونی ہے بہت ہی خطرناک ہے بہت زہریلی ہے تو اصل تعلیم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے جو کہ ہمیں اس کا جواب دوننے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم نے جو کیپٹلزم سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری میں ایک مشین بنا رہا ہوں جس سے پیسے بنیں گے اس میں آپ ایک پرزہ بن جائیں تو جتنا ایفیشنٹ پرزہ ہوگا اتنا اس کو زیادہ پیسہ ملے گا جتنا اور یہی کام ہے آپ کا تو اس میں جو انسان کے اندر بات یہ ہے دراصل کہ ہر انسان یونیک ہے ٹوٹل یونیک اس کی طرح کا نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا اور دو انسان جو ہیں وہ چاہے آپس میں ایک دوسرے کی جڑوان بھائی بھی ہوں تو بھی ان دونوں کا جو زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل ہی جدا ہوتا ہے تو جو بھی انسان ہے اس کی طرح کا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا تو ہر انسان کے اندر اتناس آنے نے یونیک مادہ رکھا ہے تو مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بیج میں ایک پوٹنشل ہوتا ہے کہ وہ درخت بن سکے اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک مادہ رکھا ہے جس کو اگر صحیح قسم کی انوائیمنٹ ملے تو وہ پھر ایک حیرت انگیز چیز بن سکتا ہے اس کا اللہ تعالی نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ ایمان کا جو درخت ہے اس کی جڑیں اندر ہیں بہت گہری اور اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف پھیلی ہوئیں تو ایک حیرت انگیز یعنی ہر انسان کے اندر یہ پوٹنشل ہے یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وہ سارے دنیا کو بدلتے ہیں ہر انسان کے اندر یہ پوٹنشل ہے یہ نہیں ہے کہ بعضوں کے اندر ہوتا ہے بعض کے اندر نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو لوگ 90% سکور کر لے لیں وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں جو فیل ہو جائے وہ نہیں بدل سکتا ہے بلکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے یہ کپیسٹی رکھی ہے تو اور اس کا کہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے اس کی قرآن سے دلیل ملتی ہے قرآن کہتی ہے کہ ایک انسان کو اگر تم خطل کر دو تو ایسا ہے کہ تم نے سارے انسانوں کو خطل کر دیا اور ایک انسان کی جان بتا دو تو ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو تم نے جان بچا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بہت ہی قیمتی ہے یعنی تھوڑا بات نہیں بہت زیادہ قیمتی ہے مگر یہ قیمت ایک پوٹنشل کے طور پر موجود ہے انسان کے اندر اگر جیسے بیج کے اندر پوٹنشل موجود ہے کہ وہ درخت بن سکے مگر اگر وہ پوٹنشل ریالائز نہیں ہو تو وہ زندگی ضائع ہو جائے گی تو یہ جو تعلیم آپ لوگوں کو یہاں مل رہی ہے یہ بہت زہریلی قسم کی تعلیم ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ پوٹنشل ڈیولپ ہونے نہیں دیا جائے کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکتا ہے وہ صرف پرزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے تو ہر انسان کو یہی سمجھانا ہے سب کے اندر جو انفرادیت ہے جو شخصیت ہے جو ڈسٹنکشنز ہیں جو ڈیفرنسز ہیں ان سب کو رگڑ رگڑ کے نکال دیا جاتا ہے تاکہ ایک مشین میں سب لوگ فٹ ہو سکیں ایک ہی طرح سے تو یہ ہم لوگوں کو سکھلائے جاتا ہے کہ وہ قیمتی چیزیں جو پڑھنے کی ہیں وہ وہ ہیں جس سے ہمیں پیسہ بنیں یعنی human capital کی جو concept ہے وہ یہی ہے کہ انسان اگر یعنی جو جتنا کماتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے ہمارے students کو یعنی آپ لوگوں کو اس طرح سے indoctrinate کیا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ بکری کا مال ہیں جب آپ کی ڈگری ملے گی تو پھر آپ کے اوپر بولیاں لگیں گی اور آپ کو sold to the highest bidder کیا جائے گا جو اگر آپ کو ایک لاکھ کی ناکری مل جائے تو بہت اچھا ملٹی نیشنل آپ کو ڈالرز میں تنخواہ دے تو پھر آپ بہارے نیارے تو یعنی مگر جو preconception ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی یعنی بکری کا مال ہیں آپ کے اوپر جو دام جو highest bidder ہے اس کو آپ کو بیچ دیا جائے گا اور وہ جو آپ کو ساتھ کہے یعنی یہ نہیں پوچھنا ہے آپ کو اس سے کہ تم مجھ سے کیا کام کرواؤگے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم مجھے کتنے پیسے دوگے اور باقی میں ہر کام کے لئے تیار ہوں یہ یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا ہے تو اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں ہم اپنی زندگی سے کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اس سے ہم قینتی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے راستے کھلتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے اور جیسے کہ اقبال نے کہا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سکھلائی نہیں جاتی ہیں جو بہت ضروری ہیں ہمیں جاننے کے لئے اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں سکھلائی جاتی ہیں وہ بلکل ہی غیر ضروری ہیں میں نے خود جو پڑھا تو وہ بہت مشکل اور بہت بیچیدہ چیزیں تھی اور میں نے جب پاکستان میں پہنچا تو میں نے غور کیا کہ میں اپنے سٹوڈنس کو ایکانومیٹرکس میں میں کیسے ان کو ماہرین میں سے بناوں تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ ناممکن ہے اس لئے کہ یعنی میں نے خود جو باتیں پڑھی تھیں وہ بہت ہی زیادہ یعنی ہمارے سٹوڈنس کے بیکراؤنڈ اتنے نہیں تھے ان کو تین چار سال لگ جاتے وہاں تک پہنچانے میں جہاں تک میں نے شروع کیا تھا سٹارٹ لیا تھا اس کے بعد پھر تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے اور تو میں نے کہا کہ یہ واقعی ضروری ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں سیکھیں اس کو میں نے غور کرنا شروع کیا پھر آخر تار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے جو سکھلائے گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے گاڑی کو سارے کلپورزیں سے لے کے اسمبل فرم سکرچ کرنا سکھلائے گیا ہے کہ کاربوریٹر کہاں جاتا ہے اور سپارٹ پلک کہاں لگتا ہے اور انجن کیا ہوتا ہے اور ریڈیٹر کیا ہوتا ہے اور رہیا کیا لگتا ہے ساری چیزیں مجھے سکھلائے گئے ہیں اور واقعی یعنی تعلیم اپنی جگہ پہ بہترین دی گئی ہے اس نتیجے کے اعتبار سے جو وہ لوگ چاہ رہے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں سکھلائے گئے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری گاڑی کا انجن کو میں ماہر ہو ریپیرز میں مگر اس کو اندر بٹھا دیں تو اس کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا اور ٹکر لگا دے گاڑی کو اور ایسا ہی تھا کہ میں نے تھیوریٹیکل اکانومیٹرکس میں پی ایش ڈی کیا مگر میں نے کبھی بھی ریل ڈیٹا سیٹ کے ساتھ ایکچوال ڈیٹا اینالیز نہیں کی دس بارہ سال گزر گئے میرے کیونکہ میں بس وہ تھیوریٹیکل اکانومیٹرکس میں آٹکل دکھا کرتا تھا اور ریل ڈیٹا سی میرا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہے کہ تھیوریٹیکل چیز الگ ہے اور پریکٹیکل چیز الگ ہے اور تھیوری کو بہت وہ سمجھا جاتا ہے گوچی چیز اور پریکٹس کو بہت نیچی چیز سمجھا جاتا ہے میں جب گیا اپنے گریجویٹ ایڈوائزر کے پاس سینفرڈ یونیورسٹی میں میں نے کہا کہ میں اکانومیٹرکس میں پی ایس ای تھیسس لکھنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ دیکھو دو طرح کے لوگ اتنا ہے اکانومیٹرکس میں پریسٹیج ان کا ہے اور جو ریل ڈیٹا آنے سے وہ لوڑی جو ریل ڈیٹا آنے سے وہ لوڑی لیبررز ہیں نا یہ لیبررز مانے جاتا ہے ان کو وہ جو وہ اگزیکیٹیو آفیسر ہیں وہ آفیس میں تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے لیبررز کی آرمی چلاتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں کیوں لیبرر بنوں میں ابھی تھیوری کرتا ہوں اور پریسٹیجیس کام کرتا ہوں چنانچہ میں نے تھیسس لکھی تھیوریٹیکل اکانومیٹرکس میں اور کئی سال تک اسی میں اپنی زندگی کو ضائع کیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو تعلیم تھی وہ جو تھیوریٹیکل اکانومیٹرکس جو میں نے سکھی تھی وہ تو میں سکھلا نہیں سکتا تھا مگر میں نے جب اس بات پر غور کیا کہ اس کا کیا اپلیگیشنز ہیں اور کہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا بہت کم ہے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں سٹوڈنس کو اپنے ڈرائیونگ سکھلا دوں تو اس کے لئے کیا ادرکار ہوگا تو اس کے لئے مجھے یعنی نئے سرے سے سوچنا پڑا کیونکہ ان کا جو طریقہ تعلیم اس میں اس پہ گوئی ایمفیسس نہیں ہے جو کانومیٹرکس کی کتابیں ہیں اس میں بظاہر ریل ڈیٹا ہوتا ہے مگر وہ نمائشی طور پہ موجود ہوتا ہے یعنی نمائشی طور پہ جیسے ہم لوگ تیچرز ویج ڈیٹا لے لیں اور ہم یہ کلکولیٹ کریں کہ بھئی تیچرز کی اگر ہم ویج سے انسینٹیوائز کریں تو ٹیچنگ کوالیٹی پہ کیا فرق آئے گا سٹوڈنس کی گریڈز میں کیا اثر ہوگا تو ایک طرف ہم گریڈز کا ڈیٹا ڈال دیں دوسری طرف تیچرز ویج کا ڈال دیں اور ریگریشن رن کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ویج کا کیا کوریلیشن اور ایمپیکٹ ہے آؤٹکمز پہ اس سے ہم اسسس کر سکیں گے کہ کیا ہم کو ویج بڑھانا چاہیے اور اس کے کتنے اثرات ہوگی کتنے پیسے لگیں گے تو ہم گریڈ پوائنٹ ایوریج کو کتنا بڑھا سکیں گے تو یہ نمائشی اس طرح سے ہے کہ اگر ہم واقعی دنیا میں جا کے ریال ورلڈ میں ٹیچرز کو پیسہ بڑھائیں تو اس کے وہ اثرات نہیں ہوں گے جو ہمارا ریگریشن بتلاتا ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ نہیں معلوم ہے بلکہ یہ اچھی طرح سے فیلڈ والوں کو معلوم بھی ہے اور اس پر بے شمار پیپرز بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی ڈسکوری مگر یہ ایک آنومیٹر ٹیکس میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کیونکہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس تھیوری اور ریال ورلڈ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے وہ تھیوری پڑھاتے ہیں اور ریال ورلڈ کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے اسی طرح سے آج کل یعنی کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹرز کو تھیوری پڑھائی جاتی تھی پھر وہ انٹرنشپ کرتے تھے تب ان کو دنیا سے واسطہ پڑھ لگتا ہے مگر اب کافی یعنی ریالائزیشن ہو گیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اب انہوں نے انٹیگریٹڈ کرکلم ڈیوائیز کیا ہے جو ساری دنیا میں چل رہا ہے ابھی ہمارے ہاں بھی آغا خان اور شفا میڈیکل کالج میں ان لوگ نے چند سال پہلے انٹیگریٹڈ کرکلم اڈاپٹ کیا ہے جس میں تھیوری اور پریکٹس ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس پر کافی ریزسٹنس ہوا کیونکہ ٹیچرز کو اس طرح سے پڑھانا ہماری ایکنومکس بھی ہے کہ اس میں ہمیں انٹیگریٹڈ کرکلم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہم ٹیچرز سے بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھیں ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھائیں مگر یہ بتلائیں کہ یہ دنیا میں کہاں استعمال ہوتا ہے جیسے اگر ہم یہاں مانیٹری کورس تھیوری پہ ہم دس کورس پڑھا دیں آپ کو بگیننگ انٹرمیجیٹ تو موسٹ اڈوانس اس کے باد ہم کہیں کہ اچھا جی پاکستان کی مانیٹری پالیسی کیا ہونی چاہیے تو آپ کو نہیں چاہیے اسی طرح سے ایوریج آدمی کو یہاں سے پی ایش ڈ کر کے سب کو پی ایش ڈ کر کے نکلتا ہے ہم اسے پوچھیں کہ اچھا بھائی بیسویں صدی میں ایکنومکس میں یعنی کیا کیا بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اگر ہم اس سے کہیں کہ اچھا یہ بتلاو کہ پاکستان میں کونسی ایکنومک پالیسی فالک کرنی چاہیے اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوگا ہم کہیں کہ ابھی یہ سیپیک بنا رہے ہیں پاکستان اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگی پاکستان ایکنومی پہ کوئی آئیڈیا نہیں کبھی بھی پڑھا نہیں ہوگا اس میں تو یہ وہی بات ہے کہ انجن تو بنانا سکھلاتے ہیں مگر ڈرائیونگ نہیں سکھلاتے وہ فضول ہے اور حقوقت یہ ہے کہ انجن اور ڈرائیونگ کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے ایک انپڑھ آدمی بھی ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہو کہ جب وہ ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے اور اس کے برقس جیسے کہ انسان جو ہندڈ پرسنٹ انجن کے باہر ہو ہو سکتا ہے اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہو تو جب میں نے اس طرح سے ری ٹول کیا اور سوچا تو پھر مجھے یعنی کافی ٹائم لگا اس میں کئی سال گزرے میں نے ری ڈیوائز کیا اور پھر میں نے ایک گورز بنایا جو اسی اندازے اسی آئیڈیا کو لے کے چلتا ہے تو ہم صرف وہ چیزیں سکھلائیں جو واقعی ریال ورلڈ میں کام آتی ہیں اور وہ ساری چیزیں چھانٹ گئیں جو ریال ورلڈ میں کام نہیں آتی ہیں تو بڑی حیرت بھی مجھے یہ دیکھ کے کہ نائنٹی پرسینٹ اف چیزوں کو میں چھانٹ سکتا ہوں اس میں مجھے ٹائم لگا یعنی کیونکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے ٹائم اس لئے لگا کہ یعنی یہ ریکنائز کرنے کے لئے کونسی چیز استعمال ہوتی ہے کونسی چیز نہیں استعمال ہوتی ہے اس کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا اب میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے مگر ابھی میں میکرو اکنامکس میں بھی کورس ڈیزائن کر رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اور اس میں یعنی جو ایک بات بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اہل مغرب سے بہت مرموب ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس فیلڈ میں وہ بلکل ہی یعنی حیرت انگیز ہیں اس اعتبار سے کہ آدمی کہے کہ بھئی یہ کوئی یعنی ایک موران ہوگا جو اس قسم کی بات کہے یعنی عام انٹیلیجنس والا آدمی یہ نہیں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا ہے مگر انہوں نے ایسی ایسی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور گلوبل فائنانشل کرائیس کے بعد سے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے لوگوں کو ابھی مثلاً اولیویے بلانشاغ ہے بہت مشہور ایکانومسٹ ہے اور آئی ایم ایف کا چیف ایکانومسٹ یا ہے یا تھا اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ڈی ایس جی موڈل ہے جو ان کا موسٹ ایڈوانسٹ موڈل ہے جس کے ذریعے جس کے اوپر میکرو ایکانومک پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس میں اسمشنز تو ظاہری بات ہے کہ فالس ہیں فالس تو ہوتے ہی ہیں اسمشن مگر اس سے بڑھ کے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمشنز آر پروفاؤنڈلی اٹ آرڈز بیٹ ووٹ وی نو آباوٹ کنزیومرز ان فرم بیہیویر یعنی کہ نہ صرف یہ کہ غلط ہیں بلکہ جو حقیقت ہے اس کے یعنی بلکل الٹے ہیں اس کے خلاف چلتے ہیں جو یعنی اگر حقیقت میں ایکس نظر آرہا تو یہ نوٹ ایکس کی طرح سے ہیں اور اس کی کئی مثالیں اس نے دی تو یعنی جب ہم جو ہمارے میکرو مارڈلز ہیں وہ حقیقت کی زد کے اوپر بنایا جا رہے ہیں تو ان سے ہم کیسے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پرفارمنس دیں گے اسی طرح سے میکرو اس وقت فیڈرل ریزیو بینک آف مینی آپلس نے کہ جو ہیڈ ہے اس نے کہا کہ ہم لوگ جو اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ اس میں ایک سپوزیشن ہے کہ ہمارے پاس کوئی میکرو اکنامک تھیوری ہے اس کی بیسیس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر ہم انٹریسٹ ریٹ گرا دیں گے تو اس کا انفلیشن پہ یہ امپیکٹ ہے گا اس کا ایکسچینز ریٹس پہ یہ امپیکٹ ہے گا اس کے بیلس پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں یعنی ہم مانٹری پالیسی کمیٹی میں مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو میکرو اکنامک تھیوری ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یعنی there is no one single statement in macro economics جس کے اوپر agreement ہو کہ ہاں بھائی یہ تو سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ بات صحیح ہے nothing is known we are living in the dark ages when it comes to جس طرح سے dark ages میں وہ قسم قسم کی medical procedures ہوتی تھی ایسے ایک انسان کی بعض بیماری کے لیے علاج یہ کرتے تھے کہ اس کے skull میں سراخ کر دیتے تھے اور اس قسم کی اور بھی تردناک قسم کے علاج تھے ان لوگوں کے پاس جس سے مریض مر ہی جاتا تھا اگر وہ مرض سے نہیں مرے تو وہ علاج سے مر جاتا تھا تو اسی طرح سے آج کل کی اکنامک تھیوری ہے کہ اگر وہ اصل بیماری سے نہیں مرے تو اکانومسٹ کے علاج سے مر ہی جائے گا پیشنٹ تو اس دارک ایجز میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کانٹریبوشن کریں کہ ہم ایک ایسی اکنامک تھیوری لے کے آئیں جو صحیح ہو چھوٹی سی چیز ہمیں چاہیے یہ نہیں کہ ہم بہت ایڈوانس بہت راکٹ سائنس ہمیں ایک صحیح چیز چاہیے تو اب یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے اس میں میں کافی سارے میرے ویڈیو ٹیپ لیکشیز ہیں جس میں میں نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ کیوں ویسٹرن اکنامکس جو ہے وہ بلکل ہی غلط ہے مگر ایک میں موٹی سی اور بنیادی بات بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا یہ غلط فہمی ہوئی ویسٹ میں تھوڑا سا اس میں بیکراؤن ضروری ہے کہ ویسٹ والوں نے اپنے دین سے یعنی عیسائیت سے انکار کر دیا جو کہ بہت اچھی بات تھی ان کا جو دین تھا جو ان کے پاس پہنچا تھا وہ اس میں بہت ساری خرابیاں تھی خرافات تھی تو پھر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے عقیدے کے طور پہ تو وہ انہوں نے سائنس کو اپنا دین بنا لیا تو جب انہوں نے سائنس کو دین بنایا کہا کہ بس ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک ہونی چاہیے اور سائنٹیفک کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں اور جو چیز سائنٹیفک ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ صحیح ہے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ بھئی یہ جو انسانوں کی جو زندگی ہے اس کو بھی سائنس پہ چلایا جائے اسی کو لفظ کو کہتے ہیں سوشل سائنس اور یہ سوشل سائنس یہ غلط فہمی ہے ویسٹ کی کہ انسان کو سٹیڈی کیا جا سکتا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ لاز پر چلتا ہے what are the laws of behavior of matter اب زمین جس طرح سے گردش کر رہی اس کا تو ہمیں پانون بنا سکتے ہیں اس کی ایک mathematical law ہے مگر کیا میں ایک انسان کے لئے کوئی mathematical formula بنا سکتا ہوں کہ وہ اس formula کے مطابق بہیو کرے گا یہ بات یعنی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور جب شروع شروع میں ان کے لوگوں نے یہ بات چلائی جو کہ اینڈ آف نائنٹین سینچوری ایٹی نائنٹیز میں رہا ہے تو وہاں پہ اس زمانے میں ایک بڑی بیٹل ہوئی جو کہتے ہیں بیٹل آف میتھڈالوجیز جو پرانے ان کے تاریخدان اور معاشی ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ ہم ماتھمیٹکل لاؤ کے ذریعے سے ایکنامکس کو سٹڈی کریں یہ تو ہسٹری کا مضمون ہے ہسٹری میں کونسی ماتھمیٹکس لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سائنسی صحیح ہے تو یہ بیٹل چلی ہے الٹیمیٹلی رونگ سائیڈ ون یعنی وہ جو ماتھمیٹکل لاؤز والے تھے وہ جیت کے اور جو ہسٹاریکل سکول تھا جس کو ابھی بھی جرمن ہسٹاریکل سکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ہار گیا اس بیٹل میں اور فنا ہو گیا اب ہر جگہ ایکنامکس جو ماتھمیٹکل لاؤ کے ذریعے چلائی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل ہی غلط ہے اور اس بات کو بہت سارے لوگوں نے ریالائز کیا اب مثلاً اب آپ ٹریڈ تھیوری پڑھیں گے تو اس ٹریڈ تھیوری میں یونیورسل لاؤز ہیں یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ اگر ہمیں پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ سٹیڈی کرنا ہے یا چاہینہ اور جاپان کا یا برازیل اور افغانستان کا یا نائجیریا اور فرانس کا یہ سب ایک ہی قانون سے چلیں گے کیونکہ یونیورسل لاؤز سائنس جو ہے وہ یونیورسل لاؤز سے چلتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی بھی تاریخی بات نہیں سکھلائی گئی کیونکہ آپ لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں آپ کو mathematical equations ہو آتے ہیں جو physics میں ہوتے ہیں مگر پاکستان میں کونسی resources ہوتی ہیں یہاں کیا اگتا ہے یہاں کی جو chemistry ایک پاکستان economy پر course ہوتا ہے مگر وہ کئی پر fit نہیں آتا ہے باقی سب theories کے یعنی تھوڑا سا اور سا course ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان economy کے بارے میں پڑھ لیا مگر اس میں کوئی theory نہیں ہے حالانکہ اگر ہمیں پاکستان economy کو study کرنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں مگر وہ کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ history ہے economics جو وہ تو scientific ہے اور scientific law ہے اس میں تو equations آئیں گے اس میں کیا equations آئیں گے کہ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے اب یہ کیوں اس لیے کہ اسی assumption پر ہمیں ایک mathematical formula لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان maximize کر رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو formula نہیں لگتا چنانچہ ایک گروپ پیدا ہوا جنہوں نے behavioral economists کہا انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ actually psychologists تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ economists یہ کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہوتا ہے تو وہ بڑے حیرانو ہے کہ ہم نے تو انسان ایسا نہیں دیکھا کہ چلو experiment کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کیا economic theories سے behave کرتا ہے تو جہاں بھی دیکھا جب بھی دیکھا ہر front پہ economic theory fail ہو گئی جس پہ ایک میرا paper ہے empirical evidence against new classical utility theory اس میں یعنی ایک نہیں ton and ton evidence ہے کہ انسانی behavior جو ہے وہ economic laws کے مطابق نہیں ہوتا ہے 100% پکی بات ہے اس میں کسی کو شک نہیں میں نے اس کو paper کو لکھا تو اس کو بڑے بڑے economist کو circulate کیا رابرٹ سولو نے مجھے خط واپس لکھا کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے سوال یہ ہے کہ آگے کیا کیا جائے یعنی اگر یہ axioms نہیں follow کرتے ہیں humans mathematics نہیں چلتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہیں یہ ٹھیک ہے یہ الگ اگلی بات ہے تو اس کا یعنی یہ بات کہ human maximize نہیں کرتے ہیں اس کا یعنی بے شمار evidence ہے تو ہم لوگ یہاں جو بنیاد ہے economics کی اور اس کا بات کی بھی بہت evidence ہے کہ firms جو ہے وہ profits نہیں maximize کرتے ہیں فرمز کو عام طور پر profits پتا ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہیں maximize تو دور کی بات ہے تو اس طرح سے نہیں چلائی جاتا ہے فرمز کے بلکہ وہ تو پتا چلا ہے کہ فرمز کو مارجینل کاسٹ کیا ہے پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اور جو انہوں نے انڈائریکٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا اس سے بھی یہ پت سمجھ میں آیا کہ ہاں جو ابھی ڈیٹا ریسنٹلی کلیکٹ ہوا ہے بائی وری ٹاپ ناچ اکانومیس اس نے کہا کہ ہم جا کے تو دیکھیں کہ کیا فرم بیہیویر جو ہے وہ ہمارے تھیوریز کے مطابق ہے تو اس کو پتا چلا ہے کہ فرمز جنرلی پروڈیوسنگ ان ایریا جہاں پہ ڈیمنیشنگ مارجینل کاسٹ ہے یعنی کہ اگلا یونٹ جو بنائیں گے اس کی قیمت کم ہوگی تو اکانومک تھیوری کہتی ہے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ نیکسٹ یونٹ کم پرائس پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اگر مارکٹ پرائس پہ بیچیں گے تو یویل میں کا پرافٹ نونزیرو پرافٹ یہ سٹینڈڈ مارجینل تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ کی جو مارجینل کاسٹ ہے تو پھرپرائس حسین انکسٹ بھی مارجینل کاسٹ ہے تو پھر ایکریز پرافٹ بیئی سنگ مر تو اس نے کہا کہ 75 پرسیٹ بیچیفی بیچیں گے پرائی سنے ہاتھ کھا کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ ہم اور پڑیس کریں تو ہماری کسٹ ایکچولی کم ہو جائیں گی پروڈکشن کی تو ایٹ میمز کہ تو بات یہ کہ یہ اتنی سالوں تک بات چلی کیوں اس لیے کہ تھیوری اور پریکٹس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں رہا اور تھیوری پڑھا دیتے ہیں اور اس کا کوئی تعلق پریکٹس سے پیدا نہیں کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سو کالڈ علوم انہیں نے یہ علوم جہالت ہیں اس میں یعنی غلط باتیں بھری ہوئی ہیں یعنی utility maximization wrong profit maximization wrong supply and demand equilibrium یہ بھی wrong ہے اور اس کا واضح دلیل ہے تو سب چیز جو آپ کو پڑھائی جا رہے ہیں وہ سب مجموعہ اغلاط ہے غلطیوں کا مجموعہ ہے اب کیا آپ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کوئی اور چیز پڑھنی چاہیے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا جادو کی چھڑی ہے جس کو ذریعہ سے دنیا چلائی جا رہی ہے تو اس طرح سے ایک وہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک آدمی کسی foreign language کو سیکھ لے تو وہ اس قوم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمیں جیسے وہ confessions of an economic hit man ہے اس میں اس نے بتلائے ہے کہ کس طرح سے ہم economic theory استعمال کر کے ملکوں کو تباہ کرتے ہیں تو یہ theory استعمال کی جا رہی ہے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تو اس کو آپ کو ذیکھنا اور اس میں ماہر بننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں مگر اس کو یہ نہیں اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ scientific law ہے جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم کس طرح سے اس سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں جیسے میں اپنے econometricians کو سکھلاتا ہوں کہ how you can use any data to prove anything تاکہ اور یہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کو سکھلائے جاتا ہے کہ econometric سے ہم factors discover کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے چاہیں ڈیٹا سے جو ریزلٹ چاہیں چاہیں میں ایک سٹوڈنٹ کی تھیسس ہے کہ how to get any result you want from co-integration tests کہ آپ اگر چاہیں تو اس سے prove کر دیں کہ یہ کوئی انٹیگریٹر ہے چاہیں تو prove کر دیں کہ یہ نہیں ہے جو مرضی آئے آپ کریں وہ اس نے ریسیپی بتلائی بھی کہ اگر آپ کو co-integration prove کرنا ہے تو ایسے ایسے کر لیں اور اگر آپ کو نہیں prove کرنا ہے تو ویسے ویسے کر لیں تو this can be done اور اس کا evidence یہی ہے کہ اگر آپ آج کل کی جنرلز میں دیکھیں جیسے export-led growth hypothesis پہ میرے ایک student میں thesis لکھی ہے تو وہ start یہی سے لیتا ہے کہ اس میں ایک export-led growth hypothesis کہ export causes growth دوسری growth-led export hypothesis ہے کہ growth causes exports اور پھر دو اور possibilities ہیں ایک یہ ہے bi-directional causation دوسرا کو cause کرتے ہیں اور چوتھی یہ ہے کہ کوئی causal effect نہیں دونوں الگ الگ چلتے ہیں تو چاروں چیزوں کے بارے میں کئی کئی papers موجود ہیں جو ہر ایک possibility کو proof کر دیتا ہے مگر اگر ہم چاہیں تو ایک ہی data set میں چاروں hypothesis proof کر دیں اور میرے students کو سکھلایا بھی ہے کیسے کیا جا سکتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب ہم اگر آپ کو کچھ convince کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے اپنی پسندیدہ hypothesis لے کہ دیکھو data یہ ثابت کرتا ہے اور اب آپ کو econometrics نہیں آتی ہوگی تو آپ کہیں گے سہر تسلیم خرم جو مزاج آر میں آر تو جب data کہ رہا ہے تو یہ تو fact ہے یہ objective ہے اب اس میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ facts اور objective ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں economics کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں میرا کیا مقصد ہے تو ہمیں اس سے بہت زیادہ آگے اپنی نگاہ کو بلند کرنا ہوگا اور ہمیں خود سے اپنے آپ کو educate کرنا ہوگا کیونکہ کوئی آگے ہمیں کر کے نہیں دے گا اب اس وقت جو کوئی یعنی میں نے مثال کے طور پر یہ مثلا بیٹل آف ڈی 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 ہے اور جس کا معاشیات سے بہت گہرا تعلق ہے مگر آپ لوگ نے شاید کہ کتنے لوگ جانتے ہیں ڈی 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 سمجھ رہا تھا کہ کسی کو پتا ہوگا ایک دو تو پھر ہم کہیں کہ آپ لوگ جاہل ہیں 20th century کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور جو کی events ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جو نظر آرہ رہے وہ تو یہی ہے ہم لوگ جاہل کو پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی اس میں آپ لوگوں کی فورٹ نہیں ہے جو آپ کو سکھلایا گیا ہے اس میں کبھی ڈی این بی این فو کا تذکرہ نہیں آیا تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہم اگر بتلاتے کہ یہ ایک اہم چیز ہے اس کو سیکھ لیں تو میں اس کا تھوڑا سے دکھلا دیتا ہوں یہ ہے تو 25 منٹ کی کلپ اور تھوڑا سا اس کی تفصیل بتلا دیتا مگر میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو self educate کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو آپ کو یہاں گاربیج سکھلائی جا رہی ہے اس سے آپ کا education نہیں ہوگا یہ آپ کو سیکھنا ضروری تو ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو اپنے ملک ہم کیسے ہمارے اندر جو مادہ ہے جو بہت قیمتی ہے اور ہمیں یہ سمجھ نا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہجان جائیں کہ ہم کون ہیں تو پھر ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ساری دنیا کا سونا ہماری قیمت ادا نہیں کر سکتا پھر اگر ہمیں کوئی خریدنے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ میں تو بکری کا مال نہیں ہوں میں اپنی زندگی کو قیمتی بناؤں گا پیسے والی قیمت نہیں اور ایک انسان کی زندگی قیمت پیسہ نہیں ادا کر سکتا ہے ایک گھنٹے کی ایک منٹ کی قیمت بھی دنیا ہے تو اس کی قیمت بہت سستی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو قیمت بنانا ہے مگر اس کے لئے خود محنت کرنی ہوگی اور یہ لیکچرز اسی مقصد کے لئے ہم نے شروع کیے ہیں تو میں تھوڑا سا یہ دکھلانا چاہتا تھا اور بتلانا چاہتا تھا صرف ایک شوق پیدا ہم فرنچ ٹروپس انڈو چائنے انڈو چائنے انڈو چائنے میں آگئے اور وہ یہ ورل وار ٹو کے بات کا بات ہے یہ ہو چی من لیڈر آف دی ویڈنمیز تو یہ گیا فرانس اور اس نے ان سے نیگوشیئٹ کیا کہ ہمیں آزادی آپ دے دیں باو ڈائی یہ ان کا پپٹ ہے فرنچ کا یہ مشن پہ جاتا ہے کہ ہمیں جنوین آزادی دیتے اس مشن is ڈوم to فیلیر ان کو آزادی دینی نہیں چی یہ ہو چی من کی بات کر رہا ہے جو اس نے فرانس میں دی فرانس میں وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو ہاتھی ہیں تم ہمارے سے کیسے لڑ سکتے تن لوگ جو غریب اور ہمارے پاس ہتھیار ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کسل ہو کسان ہو لنگے ہو بھوکے ہو کسان ہوں اس سے کہاں سے لڑوں گے کہتا ہے کہ نہیں نمی اس سب مل مل اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں بھی یعنی اس کو سٹیڈی بھی کریں اگر ہمیں جو سورسز ہیں کہ 90 پرسنٹ سورسز بائیس ملے گی ہمیں یہ جنگ کو پڑھنا ہے تو ہمیں یہ جنگ کو پڑھنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا ورنہ وہ جو فرنچ پوئنٹ اف یو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل نہیں غلط ہے غمراہ کن ہے ہو جی من نے ایک ٹیلی گرام بھیجا اپنے ایک دوست کو جو ہائی پوزیشن میں تھا وہ فرنچ سنسر بورڈ نے رکوا دیا کہ پیس کے آل ہوپ فر پیس دائی یہ وہ جی من پہاڑیوں میں چھپکے فرنچ کے خلاف اچھا یہ دین بین شو ہے جو میں سکت کروں کہ بسکلی ویٹنمیز نے فرنچ کو ہرا دیا مگر امریکہ نے پھر ملینز اف ڈالرز کی ان کو مدد دی اور ان کو پھر سے کھڑا کر دیا تو وار چار سال اور چلی اور یہ فرنچ نے ایک ٹیک ٹیک کی کہ ہم لوگ یہ ڈین بین فو ایک شہر ہے چھوٹا سا لیوز کے بارڈر پہ تو انہوں نے کہا کہ اور وہ ویٹنمیز جو گوریلاز تھے وہ لیوز سے ان کی سپلائیز آ رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم ایک بہت مضبوط ریلا بناتے ہیں اس کے دو مقصد ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ ان کی سپلائی لین پٹ جائے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں اٹیک کرنے آئیں گے اپنی سپلائی لین کو بچانے اور ہم ان کو دسروی کر دیں گے وہاں گے ملجی ریل کو اس کی سپلائی لینے کی سپلائی لینے کی خیشان دیکی شہر ہے خیشان دیکیشتری اس کی خیشان دیکیشتری اس کی دین ویران فو کی مینڈر تھا دین ویران فو کی مینڈر تھا اب یہ ویٹنومیز اپنے وہ بنا رہے ہیں یہ بہت اب یہ اپنا وہ ڈین بین فو کو رین فورس کر رہے ہیں فرنچ آرمی کے لیے فورٹ پلا بنا رہے ہیں بہت محفوظ شہر نیچے تھا ویلی میں اوپر آس پاس بہت بڑی بڑی پہاڑیاں جنرل اگر وہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے ہمیں شوٹ کرے گا تو ہم نکتہو یہ ویٹنومیز تو کچھ آتا جاتے نہیں ہیں آرٹلری ان کے پاس ہے نہیں ہے تو وہ پہنچا نہیں سکیں گے وہاں تک بہت مشکل تراجک میس کالکلیشن کچھوں نامیہ گنز یعنی ہیوی آرٹلری امریکنز کی کیپچر کر لی کچھ چائنا سے آگئی پھر کچھوں نے وہ کام کیا وہی جو پہاڑیوں پہ کشتی چلانے والا ہوتا ہے یہ جو بیٹل تھی کلونیلزم کی یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ نیل تھی آخری کلونیزم کا ایرا ختم ہو گیا کلونیز نہیں ہے یہ بہت کرٹیکل تھی اس میں اس میں بہت کچھ بیٹلز اس میں جو بیچ میں رہیا ہے ایک بہت اچھا سین ہے جو بیچ میں رہ گیا کہ ان لوگوں نے یعنی فرنچ کے پاس ائر باور تھا تو وہ بمباری کرتے تھے تو ان لوگوں نے بہت جلدی کیموفلاج سیکھ لیا یہ ایک سین ہے جس میں ہوایجاز پھر رہا ہے نیچے صرف دراخت نظر آ رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ جب چلا جاتا ہے تو وہ خوڑا سا اٹھتے ہیں تو پتہ چلیں کہ پوری ایک آرمی ہے جس نے اپنے اوپر شاخیں ڈال رکھی ہیں تاکہ وہ دیکھنے اوپر سے فرنچ نے ایک مووی بنائی ہے اسی کے بارے میں جس میں انہوں نے اپنے جوانوں کی بہادری کا موکیا ہے بات یہ کہ آپ فوراں ملک میں جا کے ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ بربریت کا مظہرہ یہ ان کے پہاڑیوں کو انہوں نے اکیپائی کر لیا اس پر آرٹلی پہنچا دی آرٹلی کو بھی بہت احتیاط سے چھپایا کیونکہ ان کے پاس ائر پاور بھی تھا تو وہ خفیہ مقامات پھر وہ اوپر سے نیچے فائر کرنے لگے اب فرنچ جو آرنے لگے کلیوری ہیڈن ای ڈیلز ارٹلری کمانڈر نے سویسائیڈ کی گئی فرنچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین بین فوق کے بعد کیا ہوا کہ ہوں چی میں ہے ٹھیک ہے گیا امریکہ پورس وڈ وارڈ تھا کوڈرو ویلسن نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی رسپیکٹ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو کہ یورپینز کو بہت چبا تھا کیونکہ ان کی کالونیز تھی اور جگہ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہو مگر اس نے جو بیس کیونکہ وہ اس نے یہ ڈیٹیٹ کیا تھا تو وہ بڑی امید توقعات لے کے امریکہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو آزادی چاہیے امریکہ نے کوئی لفت نہیں کرائی اور پھر امریکہ نے وہی رول ادا کیا جو فرانس نے کیا تھا یعنی اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ سیٹ اپ کر دی ساؤتھ ویٹنا اور پھر وہ منسغل آف لڑتے رہے آخر پھر وہ بھی شکست کھا کے بھاگ گئے مگر پیچ میں بڑے ظلم ہوئے تو اس ویٹنام وار کا اکنومک سے کیا تعلق بات یہ ہے کہ امریکہ اس وار کو فائٹ کرتے کرتے بینک رفٹ ہو گیا تو یہ بریٹن ووڈز آرگنائزیشن جو ہے یہ بنے تھے ورلڈ وار ون کے بعد جبکہ ساری یورپین اکنومیز قلاش ہو گئی تھی تو گولڈ سٹینڈرڈ کو وہ مینٹین نہیں کر سکتے تھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈالر سٹینڈرڈ بنایا اور ڈالر کی پیچھے گولڈ بیکنگ سپسے گولڈ سٹینڈرڈ یعنی کم از کم نام میں یہ تھا جنرل ڈی گولڈ نے جو انٹی امریکن تھا کافی اس نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ ڈالرز ہیں اس کو گولڈ میں دو تو اب یہ سیونٹیز میں جب ویٹنام وار میں امریکہ نے بے تحاشا روپیہ خرج کیا تو اب ان کے پاس یعنی پرنٹ کر کر کے اب ان کے پاس وہ گولڈ نہیں رہا تھا کہ اس کو بیک کر سکے تو چنانچہ نائنٹین سیونٹی ون میں نکسن نے اعلان کیا کہ اب سے ہم ڈالرز ہمارے کنورٹبل نہیں رہیں گے گولڈ تو اس کے بعد بریٹن ووڈز یعنی کا سسٹم مانٹری سسٹم ختم ہو گیا اور پھر جو نیا سسٹم آیا وہ بیسیکلی ڈالر سٹینڈڈ کا سسٹم ہے یہ سسٹم بے تحاشا ایڈوینٹیجز ہے امریکہ کے لیے اور بے تحاشا ڈس ایڈوینٹیجز سے باپس آپ کو لیے یوں سمجھیں کہ ایک ملک کو سونا چھاپنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ڈالر ریزرو کرنسی ہے کتنا یعنی یہ نائنصافی کا سسٹم ہے اور چنانچہ کئی مذاکرات پر اور اس کی کتاب بھی ہے The Failure of Monetary Negotiations آفٹر جان ویلیمسن نے کتاب لکھی ہے ہماری لائبرری میں ہے اور آفٹر تو بیسیکلی اس نے کہا ہے سارے ملکوں نے کوشش کی کہ اچھا ایڈوینٹیجز تو ختم ہو گیا اب کوئی نیا سسٹم آیا جو ایکویٹیبل ہو پیریٹیبل ہو تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا اس کو کوائیٹلی سابوٹاج کر دیا کیونکہ جو ڈیفالٹ سسٹم جو چل رہا ہے نون سسٹم جس کو کہا جائے وہ امریکہ کے لئے ایکسٹریملی فیوریبل ہے امریکہ نے جب گولڈ بیکنگ چھوڑی تو اس نے ایک بہت کلیور سٹریٹیجی اختیار کی دولر کو سپورٹ کرنے کے لئے کہ اس نے اپنے یعنی جو اپک پیٹرولیم پروڈیسنگ کنٹریز تھی ان کے ساتھ سازباز کر لی اور ان کو بہت سارے بینیفٹس دے کے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ تم لوگ اپنا پیٹرول صرف ڈالر میں بیچ ہو گیا چنانچہ اب اگر پاکستان سعودیہ سے تیل خریدتا ہے تو نہ وہ اس کو روپیہ دے سکتا ہے نہ وہ اس کو ریال دے سکتا ہے اس کو ڈالر دینا ضروری ہے جب ڈالر یعنی اس کے لئے ضروری ہے گیا انرجی سب کے لئے ضروری ہے اب ڈالر کی جو ہے وہ چاندیوں کی پکا ہو گیا تو ایکچولی وہ مہاتیر محمد نے ریالائز کیا تھا کہ یعنی امریکہ کی طاقت اس کے ڈالر سے لنکت ہے اگر ڈالر اور ڈالر کی طاقت جو ہے وہ یعنی بائی پولٹکس ہے جنون ایکنومک مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ اگر یہ آئل پروڈیسنگ ایکسپورٹنگ کنٹریز صرف یہ بات کریں کہ ہم اپنا تیل جو بیچتے ہیں یہ ڈالر میں نہیں بیچیں گے تو امریکہ کی طاقت ختم ہو جائے مگر ابھی تک ایسا نہیں ہوا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو موجودہ ایکنومکس سمجھنی ہے تو اس کے لئے کافی ساری ہسٹری پڑھنی ضروری ہے اور یہ آپ کو پڑھایا نہیں جائے گا بلکہ جو پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے ویسٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہے 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 اگر ہسٹری آگئی تو پھر وہ سائنس نہیں ہوگا سائنس میں یہ ہے کہ یونیورسل لاؤ ہمیں چاہیے ایسی لاؤ جو نائنٹین سنچری میں بھی چلے اور ٹوئنٹی ایتھ سنچری میں بھی چلے جو انڈیا میں بھی چلے اور انگلینڈ میں بھی چلے تو ظاہری بات ہے کہ لاؤ آف گریوٹی ہو تو پھر ٹھیک ہے ہم اس کو مان سکتے ہیں مگر اگر ہم ایکنومکس کی بات کر رہے ہیں تو ایسی کوئی لاؤ ہے ہی نہیں تو یہ جو ان کا خام خیال ہے کہ ایسا سائنس ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ ان کی ساری جو تھیوریز ہیں یہ سب ایک غلط فہمی پر ببنا ہے اب جو ہے وہ ہم اگر اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں ہم ہسٹری سٹیڈی کریں پالٹک سٹیڈی کریں اور یہ ہوتا تھا اس سے پہلے یعنی اگر ہمیں اصلی ایکنومکس پڑھنی ہے تو ہمیں اس کو یعنی ہم اس کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے کہ صرف ہم ریگریشن رن کریں اور یہ نہیں پوچھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے چنانچہ میں اپنے سارے سٹوڈنس کو میں تو یہ کانومیٹرکس میں جو تھیسس کرواتے ہیں تو کہتنا ہے کہ ٹھیک ہے ریگریشن رن کرو کیونکہ اس کے لاوچارے نہیں مگر ریالیٹی بھی سٹیڈی کرو مثلا ایف ڈی آئی کی امپیکٹ اگر پاکستان پر دیکھنی ہے تو ہم ایف ڈی آئی کا ریگریشن تو رن کر دیں گے مگر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایف ڈی آئی آکھ آ رہا ہے میکڈانلز میں آ رہا ہے کہ سٹیل میل میں آ رہا ہے اور پھر اس کی کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کوالیٹیٹیو اور ریال ورلڈ چیزیں دیکھنی ہوں گے جو وہاں نہ سکھلائی جاتی ہیں اس کا کوئی اہمیت بتائی جاتی ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایکنامکس ہی نہیں ہے تو آپ کی ریجنل سٹیڈی ہے یا کچھ اور ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اہل مغرب کا علم ہے یہ ایک دھوکہ ہے ایک ڈھکوصلہ ہے ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس میں ہمیں مرعوب کر رکھا ہے ہم اپنے ذہن کھول کر سوچ نہیں سکتے ہیں اب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ انسان خود غرض ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے جی حضور آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا حالانکہ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں تو کہیں گے نہیں میں تو خود غرض نہیں ہم اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھیں اور ایکسپریمنٹ یہ ہی دیکھلا ہے انہوں نے جو ایک بیسیک ایکسپریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے رکھیں اس کا دیکٹیٹر دیں اور دو آدمی کو رکھ دیں ایک آدمی سے کہیں کہ بھئی تم اس پیسے کو جس طرح سے چاہو بانٹ لو چاہو تو سارا خود رکھ لو چاہو تو سارا اس کو دے دو اور چاہو تو آدھا دے کر لو تو اب ایکنومک تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس صورتحال میں کیا جائے گا کیا چاہتی ہے ایکنومک تھیوری سارا خود لے لے گا تو اچھا انڈرسنگ بات ہے کہ ایکنومک سٹوڈنٹ کو ڈالا تو وہ سارا خود لے لیتا ہے مگر اگر کسی نارمل انسان کو ڈالو جس کو یہ بیماری نہیں لگی ہے تو وہ عموماً جو مجارٹیوں آدھا آدھا کرتے ہیں اور ایک اور بڑی تعداد ہے جو سیونٹی تھرٹی کر لیتا ہے مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سارا اٹھا لے یعنی اس کو یعنی شرم آتی ہے کرنے میں کچھ یعنی جو بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا نو روپے میرے دست تمہارے مگر وہ بھی یعنی چھوڑ جاتے ہیں کہ کوئی مجھے برا والا نہیں کرے بلکل ہی تم نے اس کو تو انسانیت ہرے کے دل میں ہوتی ہے تو یہ انسانیت ہے ایکانومسٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ سکھلائے گیا کہ سارے انسان جو ہیں وہ ایسے بھی کرتے ہیں حالانکہ کوئی دین نہیں ایسے بھی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ بریوین واش کرتے ہیں پھر اس کی اوپر ایک پوری تھیوری بنائے گئی جو بلکل ہی غلط ہے from A to Z اور ہمیں یہ بتلائے گیا ہمیں روب میں ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے جینئس لوگ ہیں انہوں نے راکٹ بھی بنایا اور کمپیوٹر بھی بنایا اس لئے یہ کہاں غلطی کر سکتے ہیں یہ دھوکہ ہے اصلاح میں فیزیکل سائنسز کی اور بات ہے اور سوشل سائنسز کی اور بات ہے انسان کے بارے میں یہ بلکل ہی اندھیں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان روباٹ ہوتا ہے اور بہت ساری اور غلط فیمیاں اور سوشل سائنسز کے بارے میں بلکل ہی اندھیں چنانچہ حقیقت یہ ہے اور یہ حیران کن بات ہے مجھے بھی خود حیران ہی گی کیونکہ میں بھی اس ٹرڈیشن میں پڑھا اور ان سے مروح ہوا کہ آج بھی اسلام جو ہمیں بتلاتا ہے انسان کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں اور معاشیات کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے اور اتنا ہی ہماری یعنی زندگی کو بدل سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو ہماری معاشیات کو سب چیز کو بہتر کر سکتا ہے جو کہ ان کے ہارورڈ کے ایکانومسٹ ہمیں نہیں کر سکتے بلکہ اس کی یعنی کئی شواہد موجود ہیں کہ ان کے ہارورڈ شکاگو ٹاپ نچ ایکانومسٹ نے جا کے ایڈوائز کیا اور اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا اور یعنی ایک نہیں کئی ایسے اپیسوڈز ہیں تو یعنی ہمیں اب تعلیم کو ری انوینٹ کرنا ہے اس کی ہم لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں میں سارے ٹیچر سے مل رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوشش کر رہیں کہ تھوڑا تھوڑا ریال ورلڈ اپنی کلاسز میں پڑھانے شروع کریں اور ان کے اس لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں اور میری کوشش یہ بھی رہی گی کہ سٹوڈنٹ سے ڈائرکلی بھی کمیونٹ کریں کیونکہ یہ ٹیچرز کو پڑھانا پہ ان کے ذریعے سے سٹوڈنٹ تک پہنچنا زرہ لنبی حقم کی شام مگر خیر تو یہاں پہ آج اس کو ختم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وقتن فوقتن اس طرح کے موقع نکال کے آپ لوگوں کو قیمتی باتیں سکھاتے ہیں یہ دین بین فو کی اس کی اہمیت یہ کہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت ہے کہ ایک مورڈن آرمی پاورفل یعنی کسان اور مزدور یعنی عام لوگوں نے اس کو ہرا کے نکال دیا اور اسی کام کو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے ریپلیکیٹ کہ یعنی بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو ایکانومسٹ ہیں جو نوبل پرائز بنرز ہیں ان کے پاس موٹے موٹے ڈیفرینشل ایکویزنز ہیں جو ہمارے بلکل پلے نہیں پڑتے اور بہت ساری موٹی موٹی تھی سب فراڈ ہے اور اس کے آگے ہم لوگ اگر حقیقت کا اسا مارے تو سارے وہ اجدہوں کو جو دھوکے والے ہیں وہ سب کو نکل جائے گا تو اس کے لئے ہمیں ہمت والے نوجوان چاہیے جو حوصلے کے ساتھ ساری دنیا کو فتح کرنے کا عظم کرتے ہیں سب لوگ کا عظم ہے ارادہ ہے ہمت ہے حوصلہ ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا جزاکراللہ